بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ماں اپنے پیروں مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرنا اگر وہ آئیں گے تو لوگ میرے جنازے کو کندھا دیں گے ورنہ میں نے نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن بسری کے پاس گئی کہ حضرت میرا بیٹا موت و حیات کی کشم کشم ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے حضرت حسن بسری نے کہا کہ موترمہ آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے دیکھا ہی نہیں میں کیسے جنازہ پڑھاؤں ماں بھوجل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے بیٹا حسرت بھری آنکھوں سے ماں کی بیچینی کو دیکھتا رہا رونے لگا بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیٹنا اور یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نفرمانی کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کا یہی حشر ہوگا اور ماں پھر مجھے دفنانا نہیں مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا کہ تاکہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں اس حالت میں اس لڑکے کو موت آئے اور روپرواز کر گئی وفات کے چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حسن بسری کھڑے تھے کہنے لگے میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے یہ صرف میں اور اللہ جانتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ فرمانے لگے جب آپ واپس آئیں تو میں کھلولا کر رہا تھا میری آنکھ لگی اور نین میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیسے کیا؟ یہاں ندامت کے دو آنسوں گرے وہاں مغفرت کا فیصلہ ہوگا ابھی بھی وقت ہے معافی مانگ لے نماز شروع کریں اللہ رحمان اور رحیم ہے معاف کر دے گا یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامیل کر لے اور ہماری مغفرت فرماؤں آمین